اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایش ٹی وی فرنک فورٹ جیسا کہ سامین آپ جانتے ہیں ہم نے ایک نیاز سسلہ شروع کیا ہوئے پاکستان کے تمام جو بینکس ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اس طریقے سے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم ایک بینک کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے یعنی اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کیا ہے اسی طرح ہم فردر پھر باقی بینکوں کی انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بیسیکلی یہ کام کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ جتنے بھی ہمارے اورسیز پاکستانی جو مطرف ممالک میں رہتے ہیں وہ جب پاکستان جاتے ہیں تو ہر کسی کو بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کنک ضرورت پڑتی ہے اس لیے بینک کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ پڑتا ہے اور انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ بعض دفعہ بینک والے جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے انفرمیشن نہیں لوگوں کو دیتے اور یہ بہت جگہوں پہ دیکھنے میں بھی آیا کہ بعض افعہ یہ پرسنل میرے ساتھ ایکسپرینس بھی ہوا ہے میں خود بینک میں کام کرتا رہا ہوں کہ ایچ بیال بینک کا ہوا ہے وہ ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کے پیسے جو ہیں وہ سیٹ بینک میں چلے گئے ہیں تو وہ جناب دو سال سے پیسے ہی نہیں ابھی تک جو ہیں واپس آسکے اور جو ریلیٹیو ہیں جن کے پیسے ہیں وہ ایک دفعہ پاکستان بھی گئے ہیں بیمار ہونے کے باوجود وہ مشکل سے گئے ہیں اور لیکن میں کہہ سکتا ہوں ناہل میں کہہ سکتا ہوں بینک امبلائی جنہیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا اور کیونکہ سٹیٹ بینک سے پیسے مگانا کو بہت بڑا کام نہیں ہے ہر یہ چیز لمبی ہو جائے گی جہاں پہ ہم بینک الفلا کے مطلب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے تمام کرنٹس کاؤنٹس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے آج سے ہم انشاء اللہ بینک الفلا کے سیونگ اکاونٹ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے تو آج ہم جس بینک اکاونٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے وہ ہے پہچان سیونگ اکاونٹ پہچان سیونگ اوروںٹ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کرنٹ اکاونٹ بھی اس کا ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی Garden کے لیے جو ہے وہ INTRODİ trekوروایا گیا ہے اس اکاونٹ میں آپ کو سیونگ بنائیہ ملے گا اور میں آپ کو بقیدہ calculation کے ساتھ بتاؤں گا کتنا profit کتنے amount پر ملتا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا existing count کو بھی اس کے اوپر convert کر سکتے ہیں اور نیا بھی اوپن کر سکتے ہیں first checkbook آپ کو free ملے گی اس کے بعد جو بھی checkbook ہے پر leave آپ کو 18 رفے پڑے گی اس کے بعد اس میں باقی جو چیزیں free ہیں اس میں sms alert free ہے internet banking free ہے alpha application free ہے free e statement ہے اور یہاں پہ بھی current account کی طرح آپ کو لاکر کے اوپر waiver ہے یعنی آپ کو لاکر یہاں free ملے گا اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ no minimum balance requirement ہے اور آپ کو منتھلی یہاں پہ profit ملے گا تو یہ پہچاند saving count ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اب سامین میں آپ کو اس کی تھوڑی سی calculation بتا دیتا ہوں calculation جو ہے وہ آپ screen پہ ملازع کر سکتے ہیں اس کی calculation کہ یہ اس کی calculation کس طرح ہوتی ہے bank of law پہچان saving count جو ہے اس میں میں نے for example آپ کو جو ہے وہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا کہ اگر ایک لاکھ آپ کی amount جو ہے وہ آپ کی bank میں آپ نے جمع کرائی ہے اس account میں تو یہاں پہ ان کی categoryز بنی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کا balance جو ہے وہ پچاس زار تک ہے تو آپ کو جو profit ملے گا وہ وہ ہے five point five zero percent یعنی ساڑھے پانچ پرسنٹ ایکس اپنا آپ کو profit ملے گا اور اگر آپ کی amount ایکس پرسنٹ 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 ایکس اپنا ایکس پرسنٹ پرسنٹ ہریں تو آپ کو پانچ پرسنٹ تک ہے تو پھر آپ کو 5 ایسی ایکس سے MIKE فیسر جو ہے وہ penis پرسنٹ ملے گا اگر آپ کی پانچ لاکھ سے ابابی اماؤنٹ ہے دن آپ کو six جو ہے وہ Grant ملے گا اور یہاں پہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکمل آپ کو فارمولا بھی آپ کو یہاں پر لکھ کے بتا دیا ہے کے کس طرح یہ implement ہوگا یعنی اگر آپ کی ایک لاکھ amount ہے آپ نے اس کو profit کے ساتھ multiple کرنا ہے یعنی ساڑھے پانچ کے ساتھ اور اس کے بعد جو آپ کا answer آئے گا اس کے اوپر آپ نے hundred کو تقسیم کر دینا ہے تو وہ آپ کا سال کا profit نکلائے گا اگر آپ نے منتھلی نکالنا ہے تو اس جو بھی آپ کا profit سال کا نکلائے اس کے اوپر 12 کو تقسیم کر دیں تو وہ آپ کا منتھلی profit نکلائے گا اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے profit کے اوپر withholding tax government کی طرف سے automatically جو ہے وہ لگتا ہے جب آپ کا profit لگتا ہے ساتھ ہی withholding tax جو ہے وہ apply ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے 15% جو non filer ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک لاکھ کے اوپر اگر آپ کی amount پہ آپ کو ساڑھے پانچ پرسنٹ profit ملے ویسے تو پچاسزار سے اوپر amount ہو تو پانچ شہر یا پچاتر ہوتا ہے لیکن for example اگر ساڑھے پانچ پرسنٹ ہے تو آپ کا یہاں پہ سال کا profit بنتا ہے پانچ ہزار پانچ سو اب اگر اس کے اوپر withholding tax لگا دیا جائے تو یہ آپ کا جو ہے وہ withholding tax جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا profit آجا جاتا ہے پانچ ہزار پانچ سو تو اب اس کے اوپر اگر آپ withholding tax نکالتے ہیں تو یہ آپ نے ضرب دینا ہے اس کو پندرہ کے ساتھ جو بھی profit نکلا ہے اس کے بعد آپ نے جو answer نکلا ہے اس کے اوپر hundred کو تقسیم کار دینا ہے تو وہ آپ کا answer آئے گا یعنی پانچ ہزار پانچ سو profit کے اوپر آپ کا سال کا withholding tax government کا آئے گا آٹھ سو پچیس روپیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ profit کے اوپر tax جو ہے وہ tax نکلے گا اور یہ جب minus کریں پانچ ہزار پانچ سو میں سے تو یعنی آپ کا رہتا ہے چار ہزار چھ سو پچیسٹر یعنی آپ کا یہ سال کا ایک لاہ کے اوپر اس account میں profit ہوگا تو یہ میں نے آپ کو سامین detail کے ساتھ جو ہے وہ اس کی information دی ہے یہ پہچان saving account basically جیسے پہلے بتا چکا ہوں یہ ہوتین کے لیے ہے اور اس میں جو ہے نا fc y account بھی اس کے related آ جاتا ہے ایک ایک fc y account بھی ہے لیکن fc y account جو ہے یعنی فارن جو account ہوتے ہیں وہ saving count اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر profit ہوتا ہے اس لیے اس لیے میں نے ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنائی اور mention بھی اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس میں نہ ہونے کے برابر profit ہوتا ہے بالکل zero point one یا two اس طرح ہوتا ہے one percent بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ اس لیے اس لیے سے ٹھیک ہے اگر کسی نے open کر آیا ہے تو وہ بجائے current کے وہ saving open کراتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب profit بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر آپ کو وہ بھی current account fc y بھی open کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور بنک الفلا کے saving account کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے آج کی میری ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے جیسا کہ پہلے میں اپنی ویڈیو بتاتا ہوں ضرور اگاہ کیا کریں کہ کون سی کس طرح کی ویڈیو آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں بناو یا کس بینک کے مطلق آپ چاہتے ہیں ویسے تو میں انشاءاللہ mostly سارے بینکوں کے مطلق جو مین منٹ بینک ہیں سب کی product کے مطلق بناوں گا تاکہ تمام لوگوں کو اس لحاظ سے اگائی ہو اسی کے ساتھ اپنے ہوس ملک منصور احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ